شیخ عبدالزہرہ کعبی و اکثر میں اپنی مجالس میں ذکر کرتا بہت بڑا نام ہے جناب زہرہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کے دن اللہم صلی علی محمد و عالی محمد ان کی ولادت ہوتی ہے اور بی بی کی شہادت کے دن ان کی شہادت ہوتی ہے نام ان کا تھا عبدالزہرہ یعنی زہرہ کا بندہ زہرہ کا غلام باپ نے نام یہ رکھا تھا چونکہ بی بی کی ولادت کے دن ولادت ہوئی تھی کہا کہ یہ عبدالزہرہ یعنی زندگی بھر انہوں نے ذکر سید و شہدہ کیا مسائب پڑے سید و شہدہ کے آج بھی آشور کے دن بھی اور ابھی چہلوں کو جو پڑا جائے کا مقتل دو دھائی گھنٹے کربلا میں جو لوگ جا کے سن چکے ہیں وہ انہی شیخ عبدالزہرہ کعبی کا ترتیب مرتب کیا ہوا مقتل ہے جو آج بھی پڑا جاتا ہے اس قدر اس بندے نے آل محمد کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل کیا کہ آج تک اس کا نام باقی ایک جگہ ان کو عشرہ پڑھنے کیلئے گئے گئے وہاں پر عشرہ مکمل ہو گیا اور جو بانیان مجلس تھے انہوں نے ایک بندے کی جوٹی لگائی کہا کہ یہ پاکٹ ہے اس کے اندر پیسے ہیں یہ قبلہ کا حدیعہ ہے یہ لے جا کے دی دیجئے گا توجہ ہے اس اماد فرمائیے گا اس میں درد بھی بھرا ہوا ہے اس میں مذہ بھی آئے گا اس میں چاشنی بھی ہے اور اس میں ہماری سبق بھی ہے وہ صاحب جن کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے یہ تبرک یا نیاز یہ پاکٹ لے جا کے شیخ عبدالزہرہ کعبی کو دے رہا ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ عزہ خانے کے اندر ان کا جہاں وہ بیٹھ کے میٹنگ کرتے تھے کمرہ جو تھا امام بار کا امام بارے کے اندر وہاں انہوں نے چھوٹے سے صندوق سے میں پیسے رکھ دیا کہ میں مجلس کے بعد لے جا کے دے دوں گا اب بھول گیا پلکل نسفیان منسیہ سرے سے بھول گیا اسے ڈیوٹی لگی ہی نہیں تھی شیخ عبدالزہرہ کعبی صاحب نے عشرہ پڑا عشرے کے بعد خاطر توازو ہوئی کھانا وغیرہ ان کو کھلائے گیا چاہ وغیرہ پلائے گیا چلیں خدا حافظ فی امان اللہ سب یہ سمجھ رہے ہیں جس کی ڈیوٹی لگائی شیخ عبدالزہرہ کعبی صاحب پچھلے سال آپ نے عشرے سے خطاب کے دس سال بھی آئی شیخ عبدالزہرہ کعبی کو جب دعوت دی گئی کہ آپ آئی اور مجلس عزا سے خطاب کی دیئے عشرہ محرم میں انہوں نے کہا انشاءاللہ میں ضرور حاضر ہوں گا میں مولا حسین کا نوکر ہوں حسین کی ماں کا نوکر ہوں عبدالزہرہ ہوں جب ایام عزا قریب آئے محرم میں دو تین دن رہتے تھے پھر یہ سارے کے سارے لوگ جمع ہوئے اب اسی کمرے میں بیٹھے اور اتفاق سے کسی نے وہ صندوق چاہ کھل لیا دیرے کے دھیر سارے پیسے پڑھیں سو بھی عشرے پچھلے سال کے یہ کیا پڑھا بھئی وہ جس کی جوٹی لگائی تھی اب اس کو یاد آیا کہنا لوگا اوہو یہ تمہیں یہاں رکھ بھول گیا تھا اب جب پہلے دن شیخ عبدالزہرہ کہا بھی ہے سارے کے سارے بڑے شرم ہیں بڑے شرم سار قبلہ ہمیں آپ معاف کر دیں ہم سے غلطی ہو گئی بڑی خطا ہو گئی بہت معذرت چاہتے ہیں ہم آپ سے کیا ہو گیا کہ پچھلے سال آپ کا حدیعہ الگ کر کے اس نادان اور بےوقوف شخص کے میں ذمہ داری لگائی تھی جو بھول گیا اور یہاں رکھ رہے گا ابھی تک یہاں پڑھا ہوئے تو شیخ عبدالزہرہ کامی نے کہا میں پیسے کے لئے نہیں آتا ہوں میں حسین ابن عریق کے لئے آتا ہوں مادر حسین کی نوکری کے لئے آتا ہوں یہ ہے شیرت عزاداری علماء اگر شیرت عالم پہ عمل کرنا ہے ٹھیک ہے بھائی حسین کی معنی تمہیں شرف دیا ہے اپنے موسیٰ دو حدیثیں سنا دوگے سید و شعادہ کا ذکر کروگے جس ذکر کی تمنا اللہ کے رسول کو تھی جس ذکر کی تمنا جب رئیل کرتا تھا کہ میں یہ ذکر کروں تو ذاکر حسین بنوں جس ذکر کو ابراہیم نے شرف سے انجام دیا جس ذکر کو اسماعیل نے کیا ہر نبی تمنا کرتا ہے میں ذاکر حسین بن جاؤں علماء تمنا کرتے تھے علماء تباہی سے کسی نے کہا کہ آپ نے کبھی جو ہے نوحہ خانی اور مرسیہ خانی عزاداری یہ ذاکری کی ہے تو انہوں نے کہا زندگی بر جتنے درس دیئے ہیں کاش کے نہ دیتا حسین کا ذاکر بن جانتا یہ ذاکری ہے یہ ذاکری حسین مزاق نہیں ہے پھر وہی بات کل کوئی ممکن ہے کوئی بے وقف آگے اعتراض کرے مرجے نے جائز قرار دیا مجھے ہی پتہ جائز قرار دیا اگر آپ کو پتہ تو مجھے ہی معلوم ہے میں رہتا ہی مرجے کے پڑھو سنو آپ زیادہ مجھے اس مسئلے کا علم ہے کہ مرجے نے جائز قرار دیا ہے ہر جائز کام کرتے ہیں آپ میں تو بہت سارے جائز کام جو کر ہی نہیں سکتا جائز ہوتے ہیں بلکل جائز شریعت کے این مطابق ہے کسی شریعت دینی کا یہ کام حرام ہے لیکن نہیں کرتے ہر جائز کام چھوڑی کرنا ہوتی یہ جائز ہے میں نہیں کہہ رہا ہے یہ حرام کام ہے لیکن غلط کام ہے یہ عزاداری علماء کے خلاف ہے انداز عزاداری علماء ایسا علماء عزاداری کرتے تھے مجلس پڑھتے تھے ممبر پہ جاتے تھے کبھی پیسے کو اپنی نگاہ میں نہیں رکھتے تھے شرف سمجھتے وقت ہے حاضر خدمت ہے موکلی کے لئے حاضر ہے جس نے دے دیا اس کا قطعہ نہیں مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ آل ملین کو کچھ نہ دیں یہ بھی میں نہیں کہہ رہا یہ بھی صیرت عیماء میں سے یہ بھی صیرت علماء میں سے اچھی طرح نواز دیتے تھے خیال رکھتے تھے دے عبل کو اپنا وہ دشداشہ وہ قمیز اٹھا کر دیتی اس میں مولانے نہ جانے کتنی نمازیں پڑی تھی اس میں کتنے ختمیں قرآن کیے تھے وہ قوم آیا تو دیبل لڑ گیا اس سے لوگ ٹکڑے ٹکڑے کر کے شین کے لے گئے دیبل جب اپنے گھر پہنچا شوش میں جہاں دانیال نبی کی قبر وہاں کے دیبل رہنے والے تھے بہت شلال بیٹی جو ہے تقریبہ نندی ہو چکی ہے آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا وہ جو ایک ٹکڑا بچا ہوا تھا مالا رضا کی قمیز کا یہ عقیدہ تھا یہ عزاداری تھی اس کو کہا بلاو بیٹی کو بیٹی کی آنکھ پہ ملا کہا کہ جاؤ اپنے والے آنکھیں ٹھیک ہو گئی اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ جو مولا رضا کی قمیز کے ایک دھاگہ بھی ہے آپ کے کروڑوں ڈالر سے اوپر رہی کوئی شاکر کسی کو دینے والے کی ذمہ داری الگ ہے وہ اس کی ذمہ داری اس پہ ایک الگ موضوع ہو درس ہو اس میں پھر میں واقعات بھی سنا ہوں گا آیات بھی سنا ہوں گا روایات بھی بہن کروں گا کہ دینے والے وہ کیسے ہونا چاہیے وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے میں بات کروں ازاداری علماء کا انداز جو خلص علماء تھے ایک مثال میں نے دی شیخ عبدالزہرہ کعبی کی نہیں دیا ہدیہ خوب نہیں دیا اگر عالم دن کی ازاداری کو اپنے لئے تم نے نمونہ عمل قرار دینا ہے تو آؤ خلوص کے ساتھ میدان میں تمہارے نگاہ میں صرف اور صرف حسین اور مادر حسین دیکھو نوازنے والے وہ ہیں میں اور آپ پہ ایک ہم پہ احسان کرتا ہے ہم اس کا حساب باقی کبھی نہیں چھوڑتے نہیں رکھتے کوئیش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھا اس کو جواب نہیں اس نیک نکی کی ہم دو نکیہ کرتے ہیں یہ ہو سکتا ہے حسین ابن علی کا ذکر کرے وہ ہمارا خیال نہ رکھیں ہو سکتا ہے اگر ہو سکتا ہے اس کا مطلب آپ کا عقیدہ خراب ہے پھر مجھے یہ حق ہے کہنے کا کہ آپ مقصر ہیں آپ کو فضائل اہل بیت سمجھ ہی نہیں ہے کچھ آج تک اگر بانی مجلس نے پیسے نہ دیئے تو کیا ہوگا کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ اگر حسین نے مجھے کچھ نہ دیا تو کیا ہوگا یہ ہے انداز عزداری علماء صرف حسین ابن علی کو نگاہ میں رکھتے ہیں